بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے اور نیک کاموں کا حکم کرے اور برے کاموں سے روکے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ فلاح و نجات پانے والے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَادِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد بھی تفرقہ ڈالا اور اختلاف کیا وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ انہیں لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہیں يَوْمَ تَبْيَدُّ وُجُوهُمْ وَتَسْوَدُّ وُجُوهُمْ جس دن بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض سیاح فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُمْ سیاح چہرے والوں سے کہا جائے گا یہ سیاح چہرے والوں سے کہا جائے گا اَقَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمَانِكُمْ فَذُوْقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفرے کیا اب اپنے کفر کا عذاب چکھو وَأَمَّا الَّذِينَ بِيَدَّتْ وُجُوهُمْ فَفِی رَحْمَتِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور صفحے چہرے والے اللہ تعالیٰ کے رحمت میں داخل ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے تِلْكَ آیَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقُ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ اے پیارے نبی ہم ان حقانِ آیتوں کی تلاوت آپ پر کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ لوگوں پر ظلم کرنے کا نہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرُجَعُ الْأُمُورِ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جاتے ہیں اس کی تفصیل تفصیر تو اپنے وقت پر انشاءاللہ یاد تفصیر میں اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو اس میں لکھ دیں گے انشاءاللہ خلاصہ ایک کلام یہ ہے کہ حشر کے میدان میں دو قسم کے چہرے ہوں گے سفید اور کالے سفید چہرے یہ دیندار اور کالے چہرے یہ بے دین تو یہ دعا کرنے چاہیے کہ حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ ہمیں سفید چہرے والا بنا کر اٹھائے خلاصہ ایک کلام یہ اور یہ کب ہوگا جب اللہ تعالیٰ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے سارے حکامات کو من وعن پورا کرے اپنی مرضی کے مطابق زندگی نہ گزارے اپنے خواہش کے مطابق زندگی نہ گزارے ہر وقت اللہ کی بڑائی کو بولتا رہے سوچتا رہے ایک تاجر آدمی جہاں جاتا ہے وہاں جا کر اپنی تجارت کا فکر کرتا ہے ہم مسلمان ہیں ہم مومین ہیں ہم جہاں جائیں وہاں جا کر ہم اپنے دین کا فکر کریں اپنی ایمان کا فکر کریں کسی طریقے سے کسی کو کوئی خیر کی بات ہم ان تک پہنچانے کی فکر کریں یہ عدوی اور یہ عورت ہمیشہ کامیاب رہیں گے اور ان کے چہرے حشر کے میدان میں سفید رہیں گے اللہ تعالی ہمیں امر بالمعروف اور نہیین منکر کرنے والا بھی بنائے اور اللہ تعالی اسے قبول بھی فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین